موسیقی آپ سبھی اس کھلاڑی کو کیا ورلڈ کپ میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہرشل پٹیل نام کا توفان ممبئی کی ٹیم کے خلاف کچھ اس کا درائیا کہ ممبئی کی ٹیم کو سامن لے کا موقع تک نہیں ملا دوستو آئی پیل دوزر اکیس کا سیزن دن پر دن رومانچک ہوتا چلا جا رہا ہے کب بتا دے کہ ایسا ہی ایک اور سانس روک دینے والا میچ ہیل کلاسیکوں کے روپ میں آر سی بی اور ممبئی انڈینز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا کل دوزر اکیس کا یہ انتالیس سا مقابلہ تھا لیکن ممبئی کی ٹیم کے لحاظ سے اسے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا ممبئی کی ٹیم پوائنچ سیبل میں پچھڑتی چلی جا رہی ہے کہ اگر اس مقابلے کی بات کریں تو آر سی بی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کھانے ہوتا ملا میدان میں ہوتا کر رہا ہے آر سی بی کی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے ہی اپنے بلے سے توفانی بیٹنگ کرتے ہوئے پچاسا جڑ دیا حالانکہ ان کے جوڑی دار پڑی کل تو کچھ نہیں کر پائے شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے علاوہ میکسویل نے بھی پچاسا لگایا اور ساتھی ٹیم کے کچھ اور کھلاڑیوں کی بھی اچھی بیٹنگ کے چلتے آر سی بی کی ٹیم ایک دیسنٹ سکور تک مہت گئی جو گتھا ایک سو پینسٹ رن جیتنے کے لئے ممبئئ انڈینز کی ٹیم کو ایک سو چھانسٹ رن چاہیے تھے اور جس حساب سے ممبئئ انڈینز کی ٹیم کا پیٹنگ لائن اپ ہے اس کے لحاظ سے تو یہ لقشے کچھ بھی نہیں دوستو ممبئئی کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ دھماکے دار تھی میدان میں آ کر رہوی شرما کے بلے سے چوکے اور چھکے ہی دکھ رہے تھے آپ کا بتائے دوستو کہ لگ بگ ایک سو ستر کے سٹرائک ریٹ سے روہوی شرما نے اٹھائیس گیندوں میں ہی ترتالیس نن لگا دیئے تھے ڈی کوک نے بھی ان کے ساتھ مل کر ایک اچھی شروعات دلانے کی کوشش کری لیکن اس کے بعد سبھی پل لباس پلوپ رہے لیکن اس کے بعد آر سی بی کی ٹیم کے گیندباسوں کے جال میں ممبئی کی ٹیم کچھ اس طریقے سے فسی جیسے کی مانو پہلی بار آر سی بی کا سامنا کر رہی ہو کیونکہ دوستو آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے میکسویل ہوں یا پھر یوزویندر چہل اب محمد سیراج ہوں یا پھر ہرشل پٹیل ہر کسی نے ممبئی کو تباہ کر کے رکھ دیا دوستو سب سے پہلا وگٹ یوزویندر چہل کے نام رہا تھا اس کے بعد میکسویل نے جیسے ہی روہوی شرما کو آؤٹ کیا پریشر ممبئی کی ٹیم پر اتنا زیادہ بن گیا کہ کرونال پانڈیا بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور وہ بھی میکسویل کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ساتھ ہی دوستو اسی بیٹ محمد سیراج نے بھی اپنی خطرنا گیند بازی سے سورکمار یادوف کا وکٹ نکال دیا تھا وہی شان کشن بھی ماتر نو رن پر چہل کا شکار بن گئے تھے دوستو کے بعد روہوی شرما ہی اچھی بلے بازی کر کے گئے جن کی پاری میں ترتالیس رن تھے اور انہیں کی بدولت ممبئی کی ٹیم سو تک پہنچ بھی پائی تھی لیکن ابھی بھی میدان میں دو ایسے خلاڑی تھے جو کہ ممبئی کی ٹیم کو یہاں سے بھی میچ جدا سکتے تھے وہ تھے ہاردک پانڈیا اور کائرن پولار لیکن تبھی ہرشل پٹیل نے آج ممبئی کی ٹیم کے خلاف اتحاس رچ کر ایسا کچھ کر دیا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی تلکہ نمبر ایک گیند باز ہرشل پٹیل نے اپنی کلاس دکھائی اور پاری کے ستر وے اوور کی پہلی گیند پر پانڈیا کو پڑا شوٹ مارنے پر مجبور کر دیا دوستو پانڈیا اسے گلتی کر بیٹھے اور کولی نے ان کا کیچ پکل دیا ان کا وکٹ تین رن پر گر گیا تھا ان ابھی اصلی کمال ہونا باقی تھا دوستو پولار جو کی تیز گتی کی گیند ایکسپیٹ کر رہے تھے انہیں ہرشل پٹیل نے ایک سلو اٹ ڈالی اور وہ سات رن پر کلین بولٹ ہو گئے اگلی ہی گیند پر اور پھر بالکل اگلی گیند پر نئے رویلے کھلاڑی راہول چہر جو کی میدان پر آئی تھے وہ تو شونے پر ہی الوی ڈبلی آؤٹ ہو گئے اور اسی کے چلتے دوستو ہرشل پٹیل نے ایپیل میں اپنی پہلی ہیٹ ٹرک لے ڈالی ممبئی کی ٹیم کے خلاف ہیٹ ٹرک لینے والے بہت ہی چنندہ کھلاڑیوں میں سے ایک بن گئے دوستو ہرشل پٹیل کی اس ہیٹ ٹرک کے بعد تو ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوئی میچ کو جیتنے کے بارے میں سوچنے کی جس کے بعد آرسی بی کی ٹیم نے اس پورے میچ کو چوونڈ رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا لیکن دوستو آرسی بی کی ٹیم کی اس نے ایک خطرناک جیت کے حق دار ہرشل پٹیل ہیں اور ان کی ہیٹ ٹرک اور انتو آپ سبھی ہرشل پٹیل کی ہیٹ ٹرک کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بار